کل سارے پاکستان میں یومِ استحصالِ کشمیر منایا جا رہا ہے نو بجے ایک منٹ کے لیے ساری ٹرافک بند ہوگی اور آج سے دو سال پہلے پانچ اگست کو جو تھری سیمٹی اور تھرٹی فائیوے کشمیر میں مودی نے اجیت نے امیت نے شنکر نے مل کر ہٹلر مودی نے جو مسلمانوں پر اور کشمیریوں پر جو عذاب مسلط کیا ہے اس کے خلاف پاکستان کی قوم اپنے جذبات کا اظہار کرے گی اور یہ ہندوستان صرف کشمیریوں کے لیے نہیں وہ عمران خان کی حکومت جو کشمیر کی کھل کر حمایت کر رہی ہے اس حکومت کے لیے فیٹف سے ایک دن پہلے اس نے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کرائے ہم نے وہ سارے اس کے وٹنسز کٹھے کر لی ہیں اور سارے ملزموں کو پکڑ لی ہے پھر فیٹف سے ایک دن پہلے یہی کیا نہیں بلکہ کوئٹا میں بھی کیا اس وقت جتنی دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے یا اللہ ماف کرے جو ہندوستان کے ناپاک ادارے ہیں اس میں ہٹلر مودی کی سوچیں شامل ہیں اور ساری ہماری قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ریجن میں حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں اس ریجن کے حالات میں یہ پانچ چھے مہینے بہت اہم ہیں افغانستان پر شاہ محمود کی سربراہی میں پرائم نسٹر نے کل ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کا انٹیریئر بھی حصہ ہے اور انفرمیشن بھی حصہ ہے افغانستان کامن پاکستان کامن ہے اور افغانستان کے فیصلے افغان قوم کے فیصلے ہیں جو افغان قوم فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے لیکن جو بات میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی میں بھول جاؤں گا ایک تو ہم نے جو اس کے بعد ایک منٹ آج دس منٹ کی پریس کنفرنس کی بجائے نو منٹ کر دیں آٹھ منٹ کر دیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن سینٹر کے اٹیسٹیشن کے لیے چھے سو اسی جو سینٹر کھولے ہیں کل اس میں دو لاکھ لوگ آئے ہیں تھوڑے دیر ذرا انتظار کر لیں سب کو جاری کریں گے ہم میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے ہم ایک لاکھ کو ویکسینیشن سیٹیفکیٹ اٹیسٹ کر سکتے ہیں آٹھ ایک دن کے بعد ہم اپنی کپیسٹی بڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے وزارت داخلہ خواہ وہ نادرہ ہو خواہ وہ ایف ای اے ہو خواہ وہ پاسپورٹ ہو خواہ وہ ویزا سیکشن ہو خواہ وہ ایمیگریشن ہو سارے گنگ کو پاک کر دیں گے بلکل صاف کر دیں گے جھاڑو پھیر دیں گے کرپٹ لوگوں کے خلاف اور بلدیات کے لیے ہم نے جو پچاس وارڈ تھے الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہم نے ایک سو ایک سو دس وارڈ اسلام آباد کے الیکشن کے بنا کر الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور پولٹیکلی سوال کریں گے اس کا جواب نہیں ہے جو میں نے کہا تھا نون اور شین جو ہے وہ کام پڑ گیا ہے اور الٹی میٹلی شباز شریف نے مفامت کی طرف بڑھنا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بڑے چیختے اور چلاتے تھے اپنی اصل جگہ پہ آگئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ آگئی ہے اور میں ان کو مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ایک نئی ریجنل پولٹیکس آنے لگی ہے تمہاری سوچ سے بڑی سیاست پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جو کہ عمران خان کھیلے گا اور کرے گا آپ لوگ ایک چو چو کا مربع ہیں آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے صرف میڈیا میڈیا یہ چالیس کیمرے جو ہیں یہ بڑے آپ کے شکر گزار ہیں اگر آپ بھی نہ بولیں تو ان کیمروں کے لئے کو پھر ڈرامے خریدنے پڑیں اور کامیڈی جو ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی ہے اس وقت ڈراموں میں سو یہ شکر گزار ہیں کیمرے کے آپ کے کہ آپ نے صرف ان کیمروں کے لئے سیاست کر رہے ہیں کہی نہیں جا رہا عمران خان اور آپ جیسی نلائک اپوزیشن میں تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی وہ لگا لے گا کیونکہ اگر آپ میں کوئی سو آپ میں دیوار کے پیچھے دیکھنے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو ملک آپ نے خاک ٹھیک کرنا ہے دونوں پارٹیوں کے گھروں میں مفامت اور مضاحمت کی لڑائیاں جا رہی ہیں اور کرپشن کے کیسز کے فیصلے بھی ان دو سالوں میں ہو جائیں گے کرپشن کے کیسز ہیں اس کے بھی فیصلے ہو جائیں گے دیکھو پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے لوگ جو مربود دو ڈیم ہیں ہم دس ڈیم پانی کی شارٹیج ہے ملک میں آئندہ دس بندرہ سال اس ملک میں پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بجلی کے تو مزائل ہے ہی لیکن اس پانی سے بجلی بھی سستی ہوگی میرے نزدیک ہم نے تین سالوں میں جو سب سے بڑا کام کی ہے وہ ڈیمز کی ہیں فیٹف میں ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اور کرپٹ لوگوں کو جیل کی ہوا کھلوائی ہے اندر نہیں دے سکے کوٹس کے فیصلوں کی وجہ سے میں نہیں لا سکتا میں بھی نہیں لا سکتا اگر وہ پانچ سال نہیں لگا سکا تو مجھے تو ہوئے چھے مہینے ہیں سو میں تو نہ نواز شریف کو لا سکا ہوں نہ شباز شریف شباز شریف نے ای سی ال سے نکالنے کی درخواست ہی نہیں دی تو ہمارا نکالنے کا کیا یا میڈیا بادشاہ ہے آپ لوگ ہمیں جو پندنہ دن اور مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اس نے درخواست ہی نہیں دی اور مجھے تو ایسے شک پڑتا ہے کہ وہ راہ بنا رہا ہے شباز شریف رستہ بنا رہا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کے دنوں میں سیدھا جیل نہ جانا پڑے اس کو سیدھا جیل جانا ہے الیکشن کے دنوں میں اگر آسنا ہے اور شباز شریف وہی سٹریٹجی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے سعودی عرب سے نواز شریف کو لانے کے لیے کی گئی دس منٹ